بھائی اس کے ناکھون دیکھو کتنے بڑے ہو گئے یار ارے ہاں یار بھائی اس کی ممی نے لگتا ہے اس کو سکھایا نہیں کہ بڑے ناکھون ہو تو ناکھون کاٹنے چاہیے ارے کیا بولا آہ نہیں نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں بولا یار یہ تو چھوٹا تھا بچہ بول رہا ہے ارے امان بھائی میں نے کیا بولا یار ارے امان بھائی پلیز مجھے بت پساؤ یار کیا ہوگی ارے ایسے انجل سوریا بھائی میں ڈر گیا تھا ارے ارمان بھائی دیکھو ناکھون دیکھو کتنے بڑے ہوگئے ارے ارمان بھائی ایک بولا یار goes اس کو بول کو پر ناکھون کاتے اس کے بعد یار ہائیڈرنکل کھہلے گا اس کے ساتھ ارہ کیا بولا تو نے ارے نہیں بھائی اس نے کچھ نہیں بولا یار بھائی کچھ نہیں بولا کچھ نہیں بولا تو جو جلی سے چھپا اور میں آرہ تم لوگوں کو ocho ارے بھائی بھائی جلی چھپو یار ارے بھائی میں تو چلا چھپنے کے لیے سنچین پینچیں تم لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں یہ لی جیتے چھپنا ہے کیونکہ یار اس کے ناکھون بہت بڑے ہیں اور اگر اس کے ناکھون میرے گلے پہ یا میرے پیٹ پہ لگے نا تو یار بھائی میرا تو اندر کا سالہ مسالہ باہر آجے گا یار ارے رمان بھی آپ کے اندر مسالہ بھرا ہوئے کیا ارے یار مسالے سے مطلب میری کڈنی دل گردے بھائی سب باہر آجے گا ارے بھائی سنچین پینچین چھپ جاؤ ارے رمان بھائی ہم آپ کا اوڈر نہیں سنیں گے ٹھیک ہے نا اچھا بھائی نہ سنو اوڈر میرا وہیں پہ کھڑے رو ارے بھائی میں تو مزاق کر رہا تھا ارے بھائی یہاں پر مزاگ نہ کر سنچین نہ کر مزاق تھوڑا تھا ادھر ہو تو رو گیا نا تو یہ وولورین چھوڑے گا نہیں ارے ارے اوپر اوپر چڑھو اوپر چڑھو بھائی ارے ارمان بھائی ویسے اوپر والا آئیڈیا آپ کا ہمیشہ کام آ جاتا ہے یار وہی نا بھائی سنچین لیکن بھائی سنچین تو یہی پہ کہیں پہ چھپ جاؤ ارے ٹھیک ہے ارمان بھائی میں یہی پہ کھڑ ہو جاتا ہوں ارے ارمان بھائی میں کہا پہ چھپو یار ارے چوب بھائی تجھے چھپنا چاہیے میرے خیال سے یار ارے ارمان بھائی کیا کر رہا ہے جلدی بتاؤ یار ارے ہاں ہاں سوچ رہا سوچ رہا بھائی چوب میرے خیال سے تجھے چھپنا چاہیے ارے ارے کیا کر رہا ہے یار ارمان بھائی پلیز بتاؤ یار ارے بتا رہا بتا رہا بھائی چوب بھائی چوب تو چھپ جا کسی جگہ پر یار ارے ارمان بھائی کیا کسی باتیں کر رہا ہے یار ارمان بھائی جگہ پہ ہی چھپوں گا رہا یار ارمان بھائی اور میں کہا پہ چھپوں گا یار مجھے جگہ بتاؤ یار اوہ اچھا تو جگہ پوچھ رہا تھا بھائی چوب ایسا کر کے یار اوپر جو سامنے والا ٹاور ہے نا وہاں پر چھک جا ارے امان بھے لگنے اوپر چڑھوں کو کیسے یار ارے چوب وہ تیرا کام ہے بھائی ارے امان بھے آپ نے جیسا کہا یار میں کھڑا ہوگے ویسے جگہ ہو تو امان بھے مست لگ رہی ہے اگر وولوری نے یہاں سے دیکھ لیا امان بھے میں تو یار چھلانگ مار کے بھاگ جاؤں گا یار شروعات کیا ہے بھائی چوب ارے امان بھے تم چیٹنگ پر چھلانگ مارے امان بھے ٹھیک ہے بھائی چوب چیٹنگ کارے سپائیڈر مینریم یار ارب ۱چے رہا بھائی پھ candy دے وہ سپائیڈر مین Eren ہے سپائیڈر مین ہے ارے امان بھے میری باری تھی دیکھو امان بھے میری باری پر بھاگیا یار ارے کوئی بات نہیں بھائی تو sex والی پر چھپ جائی نا ارے نہیں یار امان بھے میں نے تو ابھی ہی چھپنا ہے سپرمین کے ساتھ لڑوں گا پینچیں تیرے لیے ارے امان بھائی لڑو یا جو بھی کرو امان بھائی اس کو بولو واپس آئے اور میں چھپوں گا ارے بھائی پینچیں وہ نکل گیا پتہ نہیں کہاں پر ارے نہیں ارمان بھائی تو چیٹنگ ہے ارے پینچیں اگر تجھے اتنا ہی مسئلہ ہے تو بھائی تو خود ہی سپرمین کے ساتھ لڑ لینا ارے ارمان بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کرو گی ارے یا پینچیں کیا کرو سپرمین کے ساتھ لڑوں گیا ارے چھوڑو یا ارمان بھائی چھوڑو یا پینچیں ڈرامے باز ہے بڑا یا یہ آپ کو بھی تنگ کرے گا خود تو اس کو کھیلنے کا کوئی دل کر نہیں رہا ارے یا گائز میرا کھیلنے کا دل نہیں کر رہا میرا صرف وہ صرف زندہ رہنے کا دل کر رہا لازٹ ٹائم بھی ان لوگوں نے مجھ کو بہت مہرت ہے تو کس نے کہا ہے تم لوگوں کو عام سی جگہ پہ چھپو کسی خطرناک جگہ پہ چھپا کرو نا ارے ٹھیک ارمان بھائی پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اب یہ دیکھو یہ دیکھو ایسی جگہ پہ چھپو کہ تو مرو گا نہیں تو کیا ہوگا ارے یا ارمان بھائی میں کسی بڑی والی دیوار کے پیچھے چھپوں گا فکر مت کرو ارے یا گائز میرا تو یہاں سے بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اور اب میں کہاں پہ چھپوں ارے یہ دیکھو یہ والی جگہ نیچے بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے یہاں پر مجھے کوئی دیکھ نہیں سکے گا ارے ارمان بھائی یہ چکی ٹیفنی نے ایک دوسرے کو لات ماری کیا ہے ارے یس یس بھائی ٹیفنی کو چکی نے مار دی ہے لات اور لات ماننے کے بعد چلا ہے یہ چھپنے کے لیے ویسے گائز پارکنگ کی طرف دیکھو کتنی زیادہ گاڑیاں ٹھکی ہوئی ہیں در ادھر پتہ نہیں کون پاگل گاڑی کو یہاں پر چلاتا رہا ہے ارے ارمان بھائی میں بتاؤں گا یار کس نے گاڑی چلائی ہے یہاں پر ہاں بھائی چھپ بتا دے کہ یہاں پر کس نے گاڑی چلائی ہے لیکن یاد چھپ سچ مت بتانا ارے نہیں ارمان بھائی میں لوگوں کو سب سچ بتاؤں گا ارے گائز یہ دیکھو یہاں پر ارمان بھائی نے گاڑی چلائی ہے اور ہر گاڑی کو ٹھوک دیا ارے یار بھائی چوب کیا کر رہا ہے یار تو ارے نہیں یار مانوے میں تو سست بتاؤں گا یار ارے گائیز یار یہاں پہ اور کسی نہیں بلکہ امان نے گاڑی چلائی اور امان نے ٹھوک ٹھوک گاڑیوں کو نقصان پوچھایا یار ارے ہاں یار گائیز یہ چوب بلکل ٹھیک بول رہے ہیں ویسے بھی زندگی میں کبھی تے سچ تو بولانے یہاں پر ابھی یہ سچی بول رہے ہیں ارے امان بھائیہ نے ہی آبر گاڑی چلائی اور ٹھوک ٹھوک کہ ہر گاڑی کو نقصان پوچھایا اس کو گاڑی چلانے نہیں آتی نوبڑا کہیں کہ ارے بھائی سینچا رکھ جا بھائی میں بتاؤں گا اس وولورین کو کہ تُو کہاں پر چھپا ہے ارے یار نہیں امان پھر ایسے تو نہیں کرو یار ارے امان بھائیہ ہم واپس دوسری والی دنیا پر تو نہیں چلے جائیں گے نا ارے یار گائیس لاس ویڈیو میں تم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسری دنیا میں فس چکے تھے لیکن گائیس ہمارے پاس پھر بھی اوینجرز کی پاورز تو تھی ارے امان بھائیہ وہاں پر وہ دیکھے تھے جائنٹس ارے ہاں ہاں بھائی وہاں پر جائنٹس بھی بہت خطرناک تھے گائیس اگر تم لوگوں نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو بھائی اس ویڈیو کے بعد جا کے دیکھنا اور مجھے بتانا کہ وہ دنیا تم لوگوں کو کیسی لگی اور اس پہ ہمیں اور پارٹس بنانے چاہے گے نہیں گائیس یہاں پر سپائرڈر مین بھی چھپ چکا ہے ارے ارے ارمان بھائیہ سے مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ ہماری امان آرمی کتنا ہے سٹرونگ ہے ارے یار سنچن بھائیہ ہماری امان آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو امان بھائیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں آر نئی بھائی کچھ بھی تو نہیں کریں گے لیکن ہاں ہلکا پھر کا کام کر لیں گے یار ارے ہاں یار سنچن اب کچھ بھی کا کیا مطلب ہے یار کچھ بھی میں تو یار بہت کچھ آ جاتا یار ارے نہیں امان بھائیہ کچھ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں آسان کام تو کر سکتے ہیں نا ہاں ہاں بھائی آسان کام کر سکتے ہیں بول تو کیا کرنا ہے ارے امان بھائیہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ارموسٹ ون ملین سبسکرائبز ہونے والے ہیں لیکن امان بھائیہ سبسکرائبز بہت زیادہ سلو سلو انکریز کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے امان بھائیہ کے سارے کے سارے بھائی جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس بھی اسی وقت چینہ کو سبسکرائب کر دیں اس طرح امان بھائیہ ہم بہت جلدی ون ملین کر لیں گی اور امان بھائیہ مجھے بہت اچھا لگے گا ارے ہاں یا گائز اگر تم لوگ یہ کر سکتے ہو یا ہم لوگوں کو بہت اچھا لگے گا تم لوگ جلدی سے ہمارے ون ملین سبسکرائبز کروا دو ارے یس گائز تم لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہو اگر تم لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں سنچین پنچین اور چوپ کے ساتھ اگر تم لوگ مجھے بھی پسند کرتے ہو تو یا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پہ لگا تو ہمارے جلدی سے ون ملین سبسکرائبز کر دو اور گائز یہ ہمارا نیو یور گفت ہوگا یس گائز ہمیں ایک نیو یور گفت دے دو اور وہ ہمارا ہوگا ون ملین سبسکرائبز کا گفت ارے امان بھائی اتنا تو کر لیں گے نا لوگ ہماری لیے یار بھائی سنچین اگر اتنا ان لوگوں نے نا بھی کیا تو پھر بھی یار ان لوگوں نے جتنا کیا ہے وہ ہی بہت ہے چلو گائز یہاں پہ چھپنے کے لیے جا رہا ہے سلور سرفر لیکن سلور سرفر چھپے گا کہاں پر یہ دیکھنے والی بات ہے ارے امان بھائی یہ دیکھو یہ تو باہری بھائی پر کھڑا ہو گیا ارے واقعی یہ تو بھائی پر کھڑا ہو گیا اب باری آج چکے گروٹ کی دیکھتے ہیں کہ گروٹ کہاں پر چھپتا ہے ارے امان بھائی گروٹ بڑا خطرناک ہے مجھے تو لگتا ہے امان بھائی کسی درکت والے جگہ پر جا کے چھپے گا چھو بھائی تو نے بلکل ٹھیکا لیکن یہ چھپے گا کہاں پر ارے یہ دیکھو گائز یہ درکتوں کے ساتھ کتنا میچ ہو گیا ارے امان بھائی یہ دیکھو یہ بلکل پتا نہیں چاہ رہا ہے امان بھائی میں تو ہوتا کبھی بھی ڈھونڈنا پاتا ہے اس گروٹ کو اور گائز بیتے تم لوگ کمنٹ کریں بتانا کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس والے میچ میں وینر کون ہونے والا ہے ارے امان بھائی اس میچ میں تو پتہ نہیں کون وینر ہوگا کیونکہ ارے امان بھائی وولورین بہت خطرناک ہے یایس گائز وولورین خطرناک تو بہت ہے لیکن یہاں پہ جو چھپنے کے لیے لوگ آئیں وہ بھی کچھ کم نہیں اوکے تو گائز یہاں پہ جاریے سکوئیڈ ڈول چھپنے کے لیے امان بھائی بھاگ جائے اس نے تو امان بھائی ہائیڈنکل شروع کیا تھا اور یہ نہ ہوگی امان بھائی یہی بھاگ جائے یس گائز یہ نہ ہوگی یہی بھاگ جائے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر گولیاں کھاتے رہے اور یہ جا کے مزے سے اورنج جیوز پیے ارے امان بھائی مجھے ایک بات تو بتا جائے اور آپ کو کیسے پتہ جلا گئے سکوئیڈ اور اورنج جیوز پیتی ہے ارے امان بھائی اس طرح تو سکوئیڈ ورکر نے پنک کھلا کے کپڑے پینا تو یہ کوئی اسٹوبری جیوز پیتا ہوگا کہ یار ارے مجھے کھا پتہ یار بھائی تو لڑ کیوں رہا چوب ارے امان بھائی چوب تو ہے ہی ایسا اس لیے تو امان بھائی میں کہتا ہوں کہ اس کو بانت کی رکھو آپ اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہو امان بھائی ارے امان بھائی یہ بھی دیکھ لے کہ میں ابھی بھی کھلا ہو یہ نہ ہوگا پنچر میں تیری گیم یہی بھی بجھا دو یار ارے چوب کرو بھائی وولورین آرہا چوب کر کے بیٹھو سارے کے سارے اور اپنی اپنی جگہ کو سنبھال کے رکھو ارے امان بھائی یہ دیکھو یار بھاگ کس طرح آرہا یار ارے چوب دھیان سے دھیان سے ارے گائی اس نے چکی کو مس کر دیا اور یہ آگ کی طرف بھاگ رہا ارے امان بھائی تو میری طرف آرہے یار ارے پنچیں سیکیور ہیں نا ارے امان بھائی یہاں پر ہلک کو بھی اس نے کروس کر دیا اور ہلک کو کروس کرنے کے بعد یہاں پر تو بھائی وہ وانڈر وومین چھپی دی یس گائی وانڈر وومین کو اس نے پکڑ لیا ارے امان بھائی وانڈر وومین کو تو اس نے ایسے ناکھن مارے یار ارے ایس گائی یہاں پر سب سے پہلے الیمنیٹ ہونے والی وانڈر وومین ہے ارے امان بھائی اب یہ اوپر جا رہا ہے اس کو لگ رہا ہے امان بھائی کہ اوپر کوئی نہ کوئی چھپا ہوگا اوکے اوکے گائز اوپر جانے تو دو اس کو لیکن اوپر کون چھپا تھا مجھے یاد نہیں ہے ارے امان بھائی کیا کر رہا ہے امان بھائی آپ بھی اوپر چھپے تھا ارے یا چوپ میں یہاں پر نہیں ہوں میں تو بھائی اور بھی زیادہ اونچی جگہ پر چھپا ہوں اس کو ڈونڈنے دو ارہ امان بھئی تو یہی تو چھلانگ مانے لگا یار ارہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہا ہے ارہ امان بھئی اس کو کوئی درد برد نہیں ہوتا اس لیے امان بھئی کہیں سے بھی چھلانگ مات سکتے ہیں ارہ امان بھئی یہ تو بڑا خطرناک ہے خطرناک کسام کوئی چھلانگیں مار رہا ہے ارہ یہ واپس اوپر چڑھا ہے میرے خیال سے گئیز کو شک ہو چکا کہ لوگ اوپر چھپے ہیں ارہ امان بھر تو میرے پیچھے آگیا ہے ارے سنچن بھائی یہاں پر گئے سنچن کو پکڑ لیے اس نے ارے امان بھر مجھی تو یہاں دی نہیں تا کہ سنچن یہاں پر چپا ہے ارہ بھائی س!! ثecie ہی آ ذہنہی نفی request رہی صپ مجھے خود یہاں دینا کہ سنچن یہاں پر چپا ہے ارے پیچھے میں بھائی ایک بد نہیں تھا سنچن تیرا بھائی یہاں پر فضل راح armor سنچن من جب جا رہا ہے اوکے تو سپائیڈر مین کی طرف یہ جہاں طورا ہے لیکن ابھی تک سپائیڈر مین کی طرف پہنچا نہیں ہے میں راکھ حال سے سپائیڈر مین کو اس نے دیکھ لیا ہے ارے آر بندہ جوگنگ کر رہا کتنا سلو اور یہ کتنا تیز تیز بھاگ رہا بھائی سب اس کے پاس تو زیادہ اس ٹیمن ہے ارے ان سیڈیو بغیرہ میں کوئی چھپا تھا کیا نہیں یار امان بھائی میں تو یہاں پر سب کو دیکھ رہا ہوں یار امان بھائی یہاں پر کوئی نہیں چھپا تھا یار اوکے 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 چوب یا تجھے یہ مس کر کے آگ کی طرف جا سکتا ہے ویسے بھی اس کو کونزا شک ہو گئے اے کتا اتنے زیادہ ہوں جوئی ٹاور پر چڑھ سکتا ہے ارے امان بھائی اس کو کیا پتا گیا یار میں کتنا ٹیلنڈیٹ کرتا ہوں یار واقے یار بھائی چوب اینیوے گائز یہاں پر گروڈ کی جان خطرے میں ہے اور گائز یہ گروڈ کے سامنے سے گزر گیا اور گروڈ کو دیکھا ہی نہیں اس نے لیکن گائز نے گروڈ کو تو نہیں دیکھا یہاں پر اس نے چکی کو دیکھ لیا ہے اور یس گائز یہاں پر چکی ایمنیٹ ہونے والا ہے ارے امان بھائی اس نے تو چکی کو مار دیا یار ارے واقے امان میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ چکی ایمنیٹ ہو گیا یار چوب یار یہ تو کچھ آرے خطر نہ گئے اور ایک من ایک من گائز یہاں پر یہ حل کی طرف جا رہا ہے یہاں پر حل چھپا تھا نا ارے ہاں یار امان بھائی یہاں پر حل چھپا تھا لیکن امان بھائی حل کو اس نے دیکھا نہیں یار ارے ایسا کیسے ہوتا ہے کہ یہ حل کو نہ دیکھا ہے ارے بھائی صاحب دیکھ لے دیکھ لیا یار چوب تیری پنوتی زبان نے حل کو مروا دیا ارے امان بھائی وہ دیکھو یار بندے وولورین کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے یار ارے یار اس کو کیا پتا وولورین یہ اس کو کیا کر دے گا ارے امان بھائی یہ تو بچارہ فضول میں اپنی جان کھو بیٹھے گا یار ارے بھائی صاحب چوب مارا رہا ہے بچارہ اور یہاں پر حل کو دیکھو گائی ایسا لگ رہا ہے کہ الیمنیٹ ہو کر بچارے کو بہت زیادہ صدمہ پڑا ہے اس لئے گائی دکھ میں بیٹھ گیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر مجھے تو گائی اس کنڈیشن میں حل کو دیکھ کے بہت زیادہ برا لگ رہا یار ارے امان بھائی کیوں کیا ہوا یار ارے یار بھائی حل کی کنڈیشن اب میں کیا ہی پتا چوب تجھے جب تو واقعی جیت گیا نا تو آگے خود ہی دیکھ لینا اوکے تو گائیز یہاں پر یہ اور آگے کی طرف جا رہا ہے میرے کھان سے یار یہاں بھائی پنچن دی جان خطرے میں ہے ارے امان بھائی نہ کرو یار ارے بھائی میں کیا کر رہا ہوں اوکے تو گائی پنچن کے بلکل سامنے سے گزارا لیکن اس کو پنچن نظر نہیں آیا پنچن بھائی تو یہاں پر بچ چکا ہے ارے امان بھائی وہ دیکھو سکویڈ ڈول پہ یہاں پہ چھپی ہے اور سکویڈ گیم ورکر بھی یہاں پہ چھپا ہے یار اس کو امان بھائی بلکل تینوں کے تینوں نظر نہیں آئی ارے ہو جار امان میں پنچن سکویڈ ڈول اور سکویڈ ورکر تو لکی نکلے یار ارے 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 گائز ابھی چوپ نے کہہ دیا نا ان تینوں کے نام لے لیا مجھے لگتا کہ یار ابھی تینوں کے تینوں مارے جائیں گے کیونکہ ہمارا چوپ بہت پن ہوتی ہے ارے چوپ تُو نے میرے نام کیوں لیا یار ارے یہ دیکھو گائز چوپ نے لیا تھا سکویڈ ڈال کا نام پنچین کا اور سکویڈ ورکر کا نام یہاں پر بھائی سکویڈ ورکر سب سے پہلے مارا گیا اور اس کے بعد بھائی ساپ جا رہا ہے وہ سکویڈ ڈال کو ماننے کے لئے چوپ جس کا نام لیتا ہے یار وہ مارا جاتا ہے یہاں پر گائز سکویڈ ڈال بھی ایلومینیٹ ہو چکی ہے ارے ایک منہ ایک منہ ایک منہ گائز نے پنچین کو نہیں دیکھا ارے یار نہ کریں ارے ہمار میں پنچین کو نہیں دیکھا گی اس نے ارے گائز اس نے پنچین کا نام لے لیا اب تو بھائی پنچین بھی مارا جائے گا ارے چوپ تُو نے میرا نام چلی اپن ہوتی کہیں کہیں ارے یار پنچین بھائی سے تیرا نام لے لیا اور پنچین یہاں پر ایلومینیٹ ہو چکا ہے گائز پنچین کو بھی لات پڑ گئی گائز یہ چوپ جس جس کا نام لیتا ہے بچارہ وہ ایلومینیٹ ہو جاتا ہے ارے امار میں میں نے تو پنچین کا پوچھا تھا آپ سے ارے یار چوپ تُو نے پنچین کا پوچھا لگی پنچین کا نام لے کے پوچھانا اس کی وجہ سے پنچین یہاں پر ایلومینیٹ ہو گیا اور گائز یہ وولورین کیا کر رہا بھائی یہاں پر تو سٹنٹ دکھا رہا ہے ارے بھائی صاحب پیچھے ٹیفنی کھڑی اور ٹیفنی کو مار دے بھائی وولورین ارے امار بھائی یہ کیا کرو یار آپ اس کو بتا کیوں رہے ارے کونسا اس کو میری آواز چلی جائے گی لیکن یار ٹیفنی بہت بوری ہے ٹیفنی کا مرنا ضروری ہے ارے بھائی صاحب آئیرن مین کے پیٹ بے اس نے مار دیا ہے اپنا ناکھون اور گائز آئرن مین کو دیکھو یار بچارہ کس طرح مر آپڑا ہے ارے بھائی یہ کیا وجہ ہے جس کو یہ مارتے ہیں اس کی کنڈیشن تھوڑی خراب ہو جاتی ہے واقعی یار جس جس کو اس نے مارا ہے بھائی ان کے پیٹ یہاں تو پھٹے ہیں یہاں تو بھائی صاحب ان کی پوزیشن عجیب و گریب ہوگی ہے ارے بھائی یہ تو یہ سلور سرفر کو بھی دیکھ لے گا یار ارے نئی نگاہ سلور سرفر کے سامنے سے نکل کے سلور سرفر اس کو نظر نہیں آیا اور گائز واپس ہے یہ جا رہا ہے گروڈ کی طرف میرے خیاد ہے اس دفعہ اس نے گروڈ کو دیکھ لینا ہے ارے نئی یار امان بھائی کچھ پتا نہیں چلتا یا گروڈ کھڑا ہے کہ درت کھڑا ہے ارے واقعی یار بھائی چوب اس نے گروڈ کو دوبارہ سے نہیں دیکھا چوب بھائی دیان سے دیان سے چوب کو چھوڑ کے سیدھا سپیڈ سے بھاگ بھاگ کے یہاں پر آیا ہے اس کو یہاں پر کون نظر آ گیا یہاں پر ڈاکٹر سٹرینج چھپاتا نا ارے یس گائز کو نیچے ڈاکٹر سٹرینج نظر آ چکا ہے میں کنفرم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سٹرینج بھی یہاں پر ہو چکا ہے اور ڈاکٹر سٹرینج کو اس نے اپنے گند ناکھنوں سے مار دیا ہے مولورین گائز تم لوگوں کو بتائیے کتنا زیادہ دینجرس ہے اب تو گائز گروڈ سلو سرفر میں وہ چوب بچے ہیں اور یہاں پر ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے اور کون آرتا ہے اور امان بھائی آپ ٹیفنی کو تو بھولی گئے اور ایک گائز ٹیفنی کا نام لے لیا ہے چوب نے مطلب یہ ہے کہ ٹیفنی بھی مرنے والی ہے اور یس گائز یہاں پر ٹیفنی بھی الیمنیٹ ہو گئی جس جس کا چوب نے نام لیا ہے بھائی وہ بیچارہ مارا گیا ہے اب تو گائز سلو سرفر گروڈ میں اور چوب ہی بچے ہیں اور امان بھائی یہ سلو سرفر کے سامنے سے دوبارہ سے گزار رہا ہے امان بھائی میرے خیال سے یار اس دفعہ یہ سلو سرفر کو ڈھونڈ لے گا اور بھائی صاحب نہیں ڈھونڈا اور اوپر جا کے آگے کی طرف نکل کے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور امان بھائی میں آپ کو وہی تو کہہ رہا ہوں سلو سرفر کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے ویسے سلو سرفر کو ڈھونڈنا تو مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل گروڈ کو ڈھونڈنا اور گائز میرے خیال سے یار اتنی زیادہ سپیڈ سے یہ بھاگ رہے نا یہ دھیان نہیں لگا پا رہا کہ کون کہاں پر چھپا ہے جس کی وجہ سے یار بھائی اس کو ملکل پتہ نہیں چاہتا کہ سلو سرفر ہے یا کوئی اور آرہ ہے بھائی صاحب کہاں سے دوبارہ سے نیچے گرہ ہے سلو سرفر کو ڈھونڈنا آسان ہے ارے چھپ نے نام لے لیا سلو سرفر کو اور سلو سرفر کو اس نے ایک ہی ناکھن مارا سلو سرفر بھی یہاں پہ الیمنیٹ ہو چکا ہے ارے رمان بھائی یہ کیا ہو رہا آج ہے جس جس کا میں نام لے رہا ہوں وہ الیمنیٹ ہو جاتا ہے چھپ بھائی پتہ نہیں کیا چاہ کر رہے تیرا گائز یہاں پہ گروٹ میں اور چھپ بچے دیکھنا یہ ہے کہ ہم تینوں میں سے کون بچتا ہے اور کون ہارتا ہے ارے رمان بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس کا نام لوں اور وہ الیمنیٹ ہو جائے ارے رمان بھائی اتنا گندہ الزام میرے پہ مت لگاؤ اب ارمان بھائی اگر میں آپ کا نام لوں گا تو کیا آپ الیمنیٹ ہو جاؤ گا ارے نہیں بھائی چھپ پلیز میرا نام مت لے نا ارے نہیں یا رمان بھائی میں آپ کا نام لے کے دیکھوں گا دیکھتا ہو یا رمان بھائی آپ کی بات میں کتنی سچائی ہے ارے چوب نہ کرنا یا بھائی میرا نام مت لے ارے ارمان ارے بھائی میں نے ارمان آپ کا نام لے لیا دیکھ تو ارمان بھائی آپ مرتے ہو کہ نہیں مرتے آپ نے میرے پہ اتنا برا الزام کیسے لگایا ارے گائز یار میں مرنے والا ہوں اس چوب نے میرا نام لے لیا پنوتی نے اور گائز جیسے ہی چوب نے میرا نام لیا والورین اوپر دیکھ رہا بار بار ارے بھائی صاحبی آپ اوپر آنے کی کوشی کر رہا اگن 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 اوپر دیکھ رہے ہیں امان بھائی ایسا نہیں ہو سکتا یا امان بھائی یا آپ نے بڑا بڑا الزام میرے پر لگایا یا امان بھائی میں نام لوں گا آپ مارے جاؤ گا ایسا کیسے ہو سکتا یا ارے چوب بھائی تینکیو سو مجھ یا تو نے مجھے مروا دیا پنوتی اور نہیں یا امان بھائی میں نے کچھ نہیں کیا یا ارے بھائی بولورین اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے اور اوپر آ چکا اس نے مجھے بھی تھکا دیا خود بھی نیچے گرا رہے بھائی بولورین خود تو تم مارے گا نہیں لیکن مجھے پکا مارے گا تو ارے یہ کیا گائز یا میں نے امان بھائی کا نام لیا اور یہاں پر تو امان بھائی کو بھی اس نے مار دیا یا لگتا ہے کہ یا اس دفعہ میرے پاس کوئی خطرنا قسم کی پاورز آئی ہیں گائز میرے پاس موقع اچھا ایسا قطل ہو گئے گروٹ گروٹ بھی مارا جا اور میں ونر ہو جاؤں گا ارے گروٹ گروٹ ارے گائز میں نے گروٹ کا نام لے لیا دیکھتے ہیں کہ یا بولورین جا کے گروٹ کو مارتا ہے کہ نہیں مارتا ہے فیسے جس جس کا میں نے نام لیا یا وہ مارا گیا گائز میں تو پنوتی ثابت ہو گیا لیکن یا یہ پنوتی پناہ مجھے بہت فائدہ دیا گائز اس گیم کا ونر تو میں ہی بنوں گا یا ارے گروٹ گروٹ آلے بولورین گروٹ میں نے گروڑ کا نام لے تو گروڑ کے پاس جاگے گروڑ کو ماتی اس نے ارے واہ واہ چوپ مزہ آگیا مجھے تو ایسا لگتا کہ میرے پاس زیادہ خطرنا قسم کی پاورز آئی ہیں یہاں پر گروڑ بھی ایلمنیٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ چوپ جیت گیا ارے مزہ آگیا تمہارا چوپ جیت گیا ارے ارے میں نیچے گر گیا لیکن جو بھی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے مجھ کو جیت گیا لیکن ساتھ میں مجھے دکھ بھی بہت ہو رہا میرا بھائی سنچن پنچے ایلمنیٹ ہو گئے اور ساتھ میں امان بھائی بھی مارا گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں میں بھی امان ٹیم سے ہوں امان ٹیم اوورال جیت چکی ارے بھائی وولورین میں جیت گیا یار وولورین تُو نے سب کو ڈونڈ لیا لیکن تُو مجھے ڈونڈ نہیں سکا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بب بائی